آپ نے مجھے بجٹ کے اوپر اپنی بات رکھنے کا سمیں دیا میں آپ کا آباری ہوں لیکن سباپتی مہدے میں اتنا جلو کہوں گا کہ یہ سرگار کا یہ انتیم بجٹ ہے اور میرے خیال سے کونگریس پارٹی کا بھی یہ انتیم بجٹ ہے اس کے بعد میں کونگریس پارٹی کو کبھی اس طریقے کا بجٹ پیس کرنے کی موقع نہیں ملے گا صرف یہ سلوگن دینے کا کام سندیج دینے کا کام اور ان نے گریب لوگوں کے ساتھ مجاگ اڑھانے کا کام صرف ہمدردی دکھانے کا کام سرکار کے ان بجٹوں میں دیکھنے کو ملتا ہے 2019 کے اندر کہا کہ یہ میری سرکار ساماج اقسم رستہ کمجور ورک کا کلیان سوس آسن اور سانتی اور اینسہ کے پت کے اوپر چلنے کا کام کرے گی 2020 میں کہا کہ میری سرکار ہر آنکھ کا آنسو پہنچ سکوں یہ میری منستیتی ہے 2021 میں کہا جن کلیان ہی پرتبت تھا اور جن کلیان ہی پراتمت تھا 2022 میں کہا عام آدمی کے سپنے کو ساکار کرنے والا اور ستت وکاس کی اور آگے بڑھنے والا سب ہی برکوں کا کلیان چانی والی میری سرکار لیکن سباپتی مہدے واسطکتہ کے اندر دیکھیں میں صرف آلوچنا اس آدھار کے اوپر نہیں کر رہا کہ میں ویچاری گروپ سے آپ کا ویرودی ہوں لیکن میں آلوچنا ترکوں کے آدھار کے اوپر کر رہا ہوں کہ آپ گوشنا کتنی کرتے ہو اور دراتل کے اوپر کتنی پہنچتی ہے 2019 کے اندر آپ نے کہا کہ ہم گوش سالاؤں کے لئے 145% بجٹ کی بڑوتری کرنے کا کام کریں گے اور ہم گوش سالاؤں کو نو مینے کا اندان دینے کا کام کریں گے اس بجٹ میں کہا کہ ہم بارہ مینے گوش سالاؤں کو اندان دینے کا کام کریں گے سباپتی مہدے امانداری سے آپ بتا دو پچھلے چار سال کے اندر کیا گوش سالاؤں کو نو مینے کا اندان دیا جا رہا ہے چھے مینے کانودان بھی گوستالوں کو نہیں مل رہا ہے یہ سرکار کی واسطتہ ہے پھر بجٹ کی گوستان کے اندر یہ کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری سرکار بزلی کے معاملے میں بزلی کی اتپادن کے معاملے میں سرپلس ہو چکی ہے بزلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کے پاس بزلی زیادہ ہے پیداوار زیادہ ہے اتپادن عدیق ہو رہا ہے تو پھر بزلی کی کٹوتی کی سادار کے اوپر کی جاری ہے آج بھی سوری آج تو ہوتا ہے اس کے بعد بزلی نہیں ہے صبح بھی سہروں کے اندر گاؤں کے اندر تو بزلی کٹوتی ہے یہ سہروں کے اندر بھی صبح ساڑھے چھے بجے سے بزلی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے پھر آپ نے کہا تھا کسانوں کے اندر دیسرکار ہے کسانوں کو رات میں پانی پلانے میں تکلیب ہوتی ہے ہم دن کے دو بیٹر دینے کا کام کریں گے سبابتی مدے آج بھی راجستان کے کسان رات کے اندر بزلی کا اپیوک کر رہے ہیں دن میں ان کو کوئی بزلی نہیں دی جاتی اور سبابتی مدے انہوں نے اس بات کے لیے بھی اپنے بجٹ کے اندر کہا تھا امرجنسی ریسپونس سپورٹ سسٹم لاغو کرنے جس میں 112 نمہ ڈائل کرتے ہی الپاہودی کے اندر پولیس کی موبائل ٹیم درگٹنا اسطل کے اوپر پہنچے گی اور درگٹنا میں گائل وقتی کو سمندیت ہسپٹل میں پہنچانے کا کام کریں گے سبابتی مدے میرے کہنے سے آپ ایک بات ٹیسٹ تو کرلو 112 نمہ سے کوئی ایمبولینس آتی ہے کیا بجٹ کے اندر آپ نے گوشنے کی تھی بجٹ میں آپ نے کہا تھا کہ راجستان راجستوی نیائلوں کے اندر ساڑھے تین لاکھ مقدمیں پینڈنگ ہے ان ساڑھے تین لاکھ مقدموں کو نستارن کرنے کے لیے ہم ایک ایسی کمیٹی کا نرمان کریں گے جو کمیٹی کے آدھار پر قانون بنا کر ان کو سنسودن کرنے کا کام کریں گے سبابتی مدے میں آکڑوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں راجستان کے راجستوی معاملوں کے نستارن کرنے والے ادھیکاری چاہے وہ کسی بھی استر کے ہو 20% ایماندار ہو سکتے ہیں 80% فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے میرے کو پتا ہے کیوں نہیں راجستان کی سرکار ان راجستوی پر قانون کے نستارن کرنے والے ان کے نرنے کرنے والے ادھیکاریوں کے پیسلوں کی سمکسہ کرنے کے لیے ایک وزلینس ٹیم کیوں نہیں گٹیت کرتی ان کے پیسلوں کی جانچ کون کر رہا ہے پیسے کے آدھار کے اوپر پرلوون کے آدھار کے اوپر پربائی توکے نائلوں کے اندر پیسلے کریں گے اور میں یہ پرمانی سادھار پر کہہ رہا ہوں سبابتی مدے ابھی پچھلے مامہ امراج جبال کے ابھیباسنے کے اوپر میں نے کہا میرے سامود کی زمین بے سکیمتی زمین مندر کی زمین سارجنک پیاؤ کی زمین جس کو کھرد برد کرنے کا کام کیا یہاں بیٹھنے والے ادھیکاریں انہیں ساتھ لکھا ہوگا جانچ کلیکٹر کے پاس گئی کلیکٹر نے نیچے ایس ڈی ایم سے جانچ مگئی واسطی تک ہے سبابتی مد ہے اے ڈی ایم نے پترہولی ریمانڈ کی تحصیل دار کو کہا کہ اس کا اولکن کرے ساکسیوں کو ایگزامین کرائے اور پھر اس کا نصرن کرے یہ اے ڈی ایم کا فہنگیرن ہے اس پترہولی کے ریمانڈ کے آدھار پر سنبھا کے آئیت نے نردیس دے دیئے امک ویقتی کے نام سات دن میں نامانترن تصدیق کر کے آوگت کرائیں نہیں تو آپ کے قلاب کاروائی کی جائے گی سنبھا کے آئیت کے اسے آدھے اس کے آدھار پر بینا کسی جانس کیے ہوئے بینا تکیوں کا اولکن کرتے ہوئے سرکاری زمین کا نامانترن ویقتی ویسے کے نام کھول کر زمینوں کو کھرد بھرد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ واسطیق تاہیے سبابتی مود ہے میں ایک پرسنٹ بھی ستی واسطن نہیں کر رہا سرکار کی واسطیق تاہیے سبابتی مود ہے بات اس آدھار کی اوپر کی گئی دینک واسکر چلہ چلہ کے تھک گیا راجستان کی سرکار کی آنکھ کھول نہیں کھلے بار بار لیکھ لکھتا رہا راجستان کے اندر آج بھی معصوم بچوں کی تذکری ہوتی ہے یہ راجستان سرکار کے اوپر کلنگ ہے ایک قدم بھی سرکار نے اٹھانے کا کام نہیں کیا کہ راجستان میں معصوم بچوں کی تذکری ہوتی ہے اس کو روکنے کا کوئی توپائی کریں ایک قدم چلنے کا کام بھی آپ نے نہیں کیا سبابتی مود ہے بات اتنی نہیں ہے اگر ہم پکس ویپکس کے آزار پر بات کرتے رہیں گے کوئی پرنام نکلنے والا نہیں ہے آج اس راجستان کے اندر دودھ کا اتبادن کتنا ہو رہا ہے اور کنزمشن کتنا ہے آج بھی سیادی سماروں کے اندر کتنی آج پندرہ تاریخی سیادیاں کوب ہیں رات کل چودہ تاریخی رات کو کسی ہیں دودھ کی سپلائی کرنے والے وقتی کو کہو مجھے پانچ کنٹل دودھ سو بچی ہے وہ یہی کہتا ہے کہاں بھیجنا ہے یہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے جب پسووں کا اتبادنی اتنا نہیں ہے تو پھر ملاؤٹ کے دودھ کے اوپر ہم آتریٹی بنائیں گے ہم بڑھتی کریں گے ہم انکس لگائیں گے ہم پھاسٹے کوٹ کا کٹن کریں گے کتنے لوگوں کو سجا دینے کا کام کیا راجستان کی سرکار نے آج بھی راجستان کے اندر بار بار مکہ مندری کی کہتا ہے سدھ کے لئے یدھ کا بھیان چلے گا کتنے لوگوں کو سجا دے دی کتنے لوگوں کو فاسی کے اوپر لٹکنے کا کام کیا کتنے لوگوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے پیچھنے کا کام کیا جو آپ نے سیمپل اٹھائے کتنے سیمپلوں کے آدھار پر آپ نے مگدویں اور چالان پیس کرنے کا کام کیا سفہ بندیم ہوتا ہے آؤ سکتائیس بات کی ہے ایک سادران گکتی دوسرے کے تھپڑ مارتا ہے تین سو تیس تین سو اکتاریس میں چالان ہوتا ہے یہ ایپر تیکس روپ سے لوگوں کو مار رہے ہیں جندگی کے ساتھ کلو آٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو روکنے کا کام کون کرے گا سرکار کی اصطہ سکتی نہیں ہے پھوڈ ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے یہ میڈیکل ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کاروائی کرے گا میڈیکل ہیلتھ کہتا ہے یہ پھوڈ ڈیپارٹمنٹ کاروائی کرے گا سفہ بندیم ہوتا ہے آؤ سکتا ہے اس بات کی ہے کہ اس چیتر میں بھی ہمیں آگے پڑھنے کے آؤ سکتا ہے ایک نیویدنوں اور کرنا چاہوں گا سفہ بندیم ہوتے راجستان پتری کا گلاب کوٹھاری جی کی کلم لکھتے لکھتے آٹن پڑ گئی گلاب کوٹھاری کا بولتے بولتے گڑا تھک گیا کہ ہر بیکتری کو ہوا پانی روشنی آنے کا ادھکار ہے بے سکیمتی زمینوں کو ڈکارنے کے علاوہ جیڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا بے سکیمتی ساری زمینیں آج گرام پنچائتی ترسری ہے آپ نے آنگلوڑی کے اندر شوکرت کر دیا کہاں کھولے گا آنگلوڑی کے اندر آپ نے پی ایسی شوکرت کر دی کہاں کھولے گا پی ایسی آپ نے تیتیس گیوی کا جی ایسیس کھول دیا کہاں لگے گا تیتیس گیوی کا جی ایسیس مولبوت آف سکتا ہوں کی پورتی کرنے کے لیے بھی جہاں جیڈیا کی پیرا فیری کے اندر زمین نہیں ہے اور اس زمین کو بیچ کے کروڑوں لپے دھکارنے کا کام دیئے کر رہا ہے کیوں نہیں عام آدمی کی پیڑا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان گرام پنچائتوں ان زمینوں کو باپس لوٹ آنے کا کام کریں یا ان زمینوں کو ریزرو کریں کہ آنے والے سمیہ کے اندر آبادی کو وستار کرنے کے لیے یا آبادی کی وستار کے آدار کے اوپر ان کو زمین فیسلٹی کے لیے چھوڑنے کے لیے ہم کام کریں گے آج ان گرام پنچائتوں کے بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے اس لئے میں چاہتا ہوں سباپتی مہد ہے سرکار اسو اور بھی دھیان دے اور ان گرام پنچائتوں کے وکاس کی اور بھی دھیان دے سباپتی مہد ہے میں نیوز نہیں اتنا اور کرنا چاہوں گا آج بھی راجستان کے اندر سرکاری تنتر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس کے آدار کے اوپر آپ آتکالی سیواؤں کی مدد دی جا سکے کووڈ کے دوران کہاں تھی سرکاری ہسپٹلوں کے اندر آپ کی پی ایسی نے ایک بھی کووڈ کا علاج کیا ہو تو بتاؤ آپ کی سی ایسی نے ایک بھی کووڈ مریج کا علاج کیا ہو تو بتاؤ آج کی پی ایسی سی ایسی اور یہاں تک ڈسٹک ہسپٹلوں کے اندر بھی اگر اوکسیزن پلانٹ لگے ہوئے تھا آپ بتاؤ اوکسیزن سپلائی آپ کی ہوئی تو بتاؤ علاج پرائیویٹ ہسپٹلوں نے کیا ہے سباپتی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ ہوسپٹول کے آپ ناجائج مانگو کو باننے کا کام کرو لیکن کم سے کم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو جائز چیز ہے جو جنتہ کے حد کی چیز ہے سرکار کی منصہ جنتہ کی سمجھوں کے سمجھان کے لیے جنتہ کو سویدائیں پہنچانے کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس گتیروت کو دور کرنے کا کام کریں چار دن سے چرنجی بھی ہو جنا کے اندر بھی گریب وقتی کے علاج نہیں ہو رہا کرپا کر کے اس اور بھی سرکار قدم بڑھانے کا کام کریں اور سباپتی مہد ہے آپ کے سے نیوہ دن کرنا چاہوں گا پچھلے بجٹ میں گھوزنہ کی تھی ویدیہ سنبھل یوزنہ کتنے ویدیہ سنبھل یوزنہ کے اندر بھی روزگاروں کو آپ نے روزگار دینے کا کام کیا ایک بھی وقتی کو ویدیہ سنبھل یوزنہ میں اگر روزگار اپلک کرانے کا کام کیا ہوتا آپ بتا دیں سرکار کہتی ہے ہم نے دوزار انیس کے اندر بڑھتی کی الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کے آپ نے بڑھتی کی ویباگوں میں اتنے پدھے رکھتے ہیں ان کو بھرنے کا کام ہم کریں گے پھوریش میں بھریں گے پولیس میں بھریں گے میڈیکل کے چھتر میں بھریں گے ایجوکیسن کے چھتر میں بھریں گے آج بھی دوزار انیس کی بڑھتیاں لمبیت ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوویڈ کے اندر سی اچے نے جس طریقے سے کام کیا اپنی جان کو جوکم ڈال کی کام کیا آج بھی اٹھائیس ہزار سی اچے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ٹنکی کو پر چھڑے ہوئے ہیں سرکار کو بار بار آگرہ کر رہے ہیں ہمارے بھائیسے کے ساتھ کلوارڈ مت کیجئے ان کا بھی ایک قدم چلنے کا کام نہیں ہوا سباپتی ہوتے سرکار نے کہا تھا ہم سمیدہ کرمیوں کو نیمت کرنے کا کام کریں گے کتنے سمیدہ کرمیوں کو آپ نے نیمت کر دیا آپ نے جو ابھی اس بچٹ کے اندر گھوزنا کی ہے ہم ان کو سیوہ کا پورا لاب دینے کا کام کریں گے چار سال کام کرنے کے بعد ایک سال آپ لاب دینے کی بات کر رہے ہو سباپتی مہدے جس عمر کے اندر وہ نوکری لگے تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی آج شادی ہونے کے اپرانت ان کے بچے شادی ہونے کے لائک آگے اب تو کم سے کم ان کو نیمت کرنے کا کام کرو زیادہ سرویج ان کی بچی نہیں دس بندرہ سال کی سرویج بچی ہے کرپا کر کے سمیدہ کرمیوں کے اوپر بھی آپ سمیدن سیلتہ کا پریچھے دیتے ہوئے ان کی سماسہ کا بھی سمیدان کریں اور سباپتی مہدے ایک نیمت دین میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا راجستان کے اندر آپ نے بچھلے بجٹ کے اندر گھوزنا کی تھی ہم تھانوں کے اندر سی سی ٹی کیمرے لگانے کا کام کریں گے ہم پولیس تھانوں کے اندر سواگت کچھ بنانے کا کام کریں گے سرکار بتا دے کہ اپنے کوٹے سے کتنا پیسہ دینے کا کام کیا یا تو ودای کو کوٹس سے پیسہ دیا یا سانست کچھ سے پیسہ دیا یا سی اس آر سے پیسہ کی زنے ایسٹوں نے اپنی لائچنک سے مغیا آج بھی راجستان کے اندر جتنے بھی سواگت کچھ بنے ہیں سرکار کا ایک پیسہ کرچز نہیں ہوا اس لئے آپ پیسے اگر سرکار کے پاس نہیں ہے تو کرپا کر کے گھوشنہ کرنے کی بھی کوئی آؤ سکتا نہیں ہے آج میں سباپتی مہد ہے اس بجٹ کے اندر گھوشنہ کی گئی تحصیل دار کو ایس ڈی ایم کو نائب تحصیل دار کو پٹواری کو گرام وکاس حدیقاری کو ٹیبلیٹ دینے کا کام کریں گے تو پھر ویڈیو کیوں کی ٹیل آپ نے وکاس حدیقاری نہیں کیا بھی گھڑا تھا جب سب کو کرم سے دے رہے ہو وہ بھی سرکار کی جن کلین یوزنہوں کو دراتل پہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو بھی اس طریقے سے ان کی اپیقصہ کرنے کی آؤ سکتا نہیں ہے اس وصحے کے اندر بھی سرکار دیان دے اور سباپتی مہد ہے راجستان کے اندر ہو کیا رہا ہے میرا سیدھا سیدھا آ رہا ہے سباپتی مہد ہے راجستان میں پریوین بیباق کس طریقے سے سرکار کے ودائقوں سرکار میں کانگریس کے کارکرتاؤں کی سوچی کے آزار پہ ٹرکوں کو پاس کیا جا رہا ہے ان کے ودائق اور ان کے کارکرتاؤں سوچی دیتے ہیں ڈی ٹیو آر ٹیو کو یہ سوچی ہے ان ٹرکوں کو کوئی روکنے کا کام نہیں کرے گا آج بھی ناغور کے اندر جنجنوں کے اندر سکر کے اندر ایک لمبی سرنکلا چین بنی ہوئی ہے جو سوچی ان کے نیتاؤں دورا دی جاتی ہے ان ٹرکوں کو کوئی نہیں روکتا یہ راجستان کے کوس کا سیدھا سیدھا نقصان ہے سبابتی مود ہے میں چاہوں گا اس طریقے کے برشتہ سار کے آکھنڈ میں ڈوبی ہوئی سرکار ان کے اوپر انکس لگانے کا کام کرے اور ایک سبابتی مود ہے گرامینڈ شہتر کے اندر آج بھی پسو پالن کے آدھار پہ لوگ آجیوی کا چلانے کا کام کرتے ہیں میں نے ماں مہین راجعبال کے ابھیوازنوں میں بات کہی تھی یہ اوپر ہی پسو پالن نربر نہیں ہے پنجاز سے جب تک چارہ راجستان میں نہیں آتا تب تک پسو پالت اپنے آجیوی کا کو نہیں چلا سکتے اس تارے کے معاملے میں بھی جتنی انیمیتہ ہیں ہو رہی ہے سرکار کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چیئے تاکہ ان کے اوپر بھی انکس لگ سکے اور سبابتی مود ہے ایک انتیم نیوہ دن کر کے اپنی بات کو میں سمحفظ کرنے چاہوں گا میری سہتر کی کچھ سمحسے ہیں جن کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا سبابتی مود ہے آج بھی میرے چھتر کے اندر جیپور ہاؤسنگ بورڈ کے دوارہ انیس سو چوراسی کے اندر ہواپت کی ہوئی زمین آج بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کسانوں کے ساتھ بیواد ہے ٹیبل کے اوپر بٹھائی ہے پندرہ پرسنٹ مواجد دینا ہے پچیس پرسنٹ مواجد دینا ہے جو بھی سرکارتہ کرے لیکن کم سے کم ہاؤسنگ بورڈ کی یوزنہ دراتل پہ آئے تاکہ عام آدمیوں کو رات مل سکے آج بھی سبابتی مود ہے میرے چھتر کے اندر ایک اربن پی ایسی سویکر توی تھی آج پانچ سال بیچ جانے کے بعد بھی اربن پی ایسی دراتل کے اوپر نہیں ہے سبابتی مود ہے اسی طریقے سے آج بھی راجستان کے اندر پنچائیت سمیتی اور جلہ پریشت کے سدہ سے بار بار اپنی مانگ اٹھا رہے ہیں مدی پردیش کے اندر ان کو ماندے ملت دیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں راجستان کے اندر بھی جو پنچائیت سمیتی سدہ سے اور جلہ پریشت کے سدہ سے ہیں ان کو ماندے کی گھوشنہ کرے اور تنکیم ان کو رات مہچانے کی کام کرے اور سبابتی مود ہے انتیم نیوزن میرا اتنا ہی ہے کہ آنگن باڑی کی کارے کرتا لگاتار ہر جلے میں پانچ ہزار چلے لے کر بیس ہزار تک پردستن کر رہی ہے اپنی مانگوں کو لے کر ان کے اوپر بھی سانو پتی پوراک وچار کر کے اور ان کا سمجھنوں کا نیدان کرنے کا کام کریں اور سبابتی مود ہے انتیم ایک نیوزن میرا جرور ہے ان کے وہ تو بہت سی گھوشنہ یا دوری ہے ان کے منتری مود ہے بڑا بولے جرور ہے ان کے ٹرانسپورٹ منتری رہے ہیں پہلے اب کادی منتری ہیں کسنا نام جی ایک منٹ راشن ڈیلروں کی مانگوں کو لے کر ان کے دھرنے کے اوپر گئے اور کہا کہ آپ کی واجب مانگوں کو میں ویدان سوا کے بجٹ کے اندر آپ کو پاریت کرانے کا کام کروں گا منتری دھرنے کے اوپر چلے جائے پھر بھی راجستان کے راشن ڈیلروں کی مانگ پوری نہیں کرے مجھے لگتا ہے کہ راجستان کے اندر عام جنوی وشواص کو چکا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ راشن ڈیلروں کی بھی چاہیز مانگوں کو پورا کرنے کا کام کرے